یہاں رضاکار آپ کا پٹنائی سے لیگیج اپنے حوالے کر کے وہ حاجی کو ساتھ میں لے جاتے ہیں حاجی کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا وہاں ایک سرے مسین میں ہو یا بوڈنگ میں ہو یا لیگیج ویٹنگ میں ہو سب کچھ رضاکار کراتے ہیں اور حاجی کو صرف ساتھ میں رکھتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں وزن آج کل اور میں ہوں عمران علی ویورس آج ہمارے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں جو حاجی آتریوں کا جتہ ہے جو یہاں پر گیا انٹرنیسنل ائرپورٹ پر رضاکار ہوتے ہیں ان کی جو خدمت اور خاص طور سے بعد میں بھی جب حاجی وہاں سے لوٹ کراتے ہیں یا جاتے وقت بھی کئی لوگوں نے باتچیت میں کہا کہ کافی اچھا انتظام ہے اور لوگ جس طرح سے ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں ہم ہمارے ساتھ ساہید اقبال ہیں ہم ان سے ضرور جاننا چاہیں گے کہ کس طرح کی تیاری ہے یہاں پر اور کیا انتظام رکھتے ہیں آپ لوگ دیکھیں یہاں پر سارے گیا سہر کے نوجوان رضاکار میں رہتے ہیں جو فیریا افکار صرف دعا کے لیے اپنی مطلب سمیلیتہ یہاں ظاہر کرتے ہیں اور صرف اللہ اللہ کے لیے وہ سیوا کرنے کے لیے آتے خدمت کرتے ہیں اور آپ کو گیا سہر سے جو حاجی جاتے ہیں ظاہر سی طور پر یہاں سے جاتے ہیں تھوڑا مہنگا ضرور رہتا ہے لیکن پورے ہندوستان میں جتنے بھی ائرپورٹ ہے آپ کو جو فسلیٹی یہاں ملتی ہے وہ آگے نہیں ملتی ہے یہاں رضاکار آپ کا پٹنہی سے لیگیج اپنے حوالے کر کے وہ حاجی کو ساتھ میں لے جاتے ہیں حاجی کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا وہاں ایکسرے مسین میں ہو یا بوڈنگ میں ہو یا لیگیج ویٹنگ میں ہو سب کچھ رضاکار کراتے ہیں اور حاجی کو صرف ساتھ میں رکھتے ہیں اور سارا چیز مگریسن کرا کر کے ان کو اندر تک چھوڑتے ہیں یہ پورے ائرپورٹ پر کہیں بھی نہیں ہے یہ صرف اور صرف گیا میں ہے کیونکہ گیا کے پرساسن سے اور ہم رضاکاروں کا ٹویننگ اتنا اچھا ہے کہ ہم لوگ کو یہ سہولت ملی نہیں تو آپ ائرپورٹ کے باہر ہی کوئی بھی رہتا باقی اندر حاجی لوگ اپنے ٹیل ڈھکیل کر کے ٹرولی لے جاتے ہیں جس میں جو زائیف حاجی رہتے ہیں ان کو کافی پریسانی ہوتی ہے اس بار حاجی مطلب گورنمنٹ نے بینہ محرم کے بھی لیڈیز جا رہی ہیں تو ان کو بھی کافی پریسانی ہوتی ہے لیکن رضاکار کے رہنے سے اور جو ائرپورٹ مطلع آتھوریٹی سے ہم لوگ کا ٹویننگ اچھا ہونے کے ویعے سے ہم لوگ ادھب اندر تک جاتے ہیں ویٹنگ بھی کراتے ہیں امیگریشن بھی کراتے ہیں جو بھی کام ہے سب کراتے ہیں حاجی کو ٹرولیز اکیلنا ٹیلنا نہیں پڑتا ہے جو بہت اچھا بینیفیٹ ہوتا ہے ہاں مہنگا ضرور یہاں سے تھوڑا سا پڑتا ہے کیونکہ سب چیز سب جگہ نہیں ہوتا ہے کئی لوگ بولتے ہیں جو لوگ ڈیل ہی میں یا ممبئی میں یا کولکتہ میں جا کر ٹھہرتے ہیں اپنے فیملی کے ذات تو ان کا خرچ بھی بہت آ جاتا ہے اور قریب قریب جب وہ جوڑتے ہیں تو گیا سے برابر ہی ہو جاتا ہے بات وہی ہے کہ جو لوکل لوگ ہیں ان کے لیے زیادہ اچھا رہتا ہے کچھ لوگ کو تھوڑا سا پریسانی ہوتی ہے لیکن خرچہ تو خیر ملا جو لاکھ ہے حاج میں مال جس کے پاس ہے اسی کے لیے حاج فرض بھی ہے اور جس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے اللہ نے فرض بھی نہیں کیا وہ نہیں کرے گا اس کا حاج قبول ہے ایسے ہی حاجی میڈیا سے کیا پیغام دیں گے میڈیا کے مادیم سے ہی ہے کہ جو حاجی کے ساتھ جو آتے ہیں وہ کافی تعداد میں آتے ہیں ہم لوگ کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے جو مطلب ائرپورٹ کے آثوریٹی کے اندر میں مطلب جو آگر حاجی دو سو آج جیسے دو فلائٹ تھی تو ایک سو ساٹھ ایک سو ساٹھ قریب ملت تین سو کے لگ بگ حاجی جا رہے تو ہم تین سو بیٹھ اگر لگائیں گے اور ان کے ساتھ چھو سو آدمی آٹھ سو آدمی اشٹرہ آتا تو ان کے بیٹھنے کی ویوستہ یا ان کو سونے کے لیے ہم نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگ کو پریسانی ہو جاتی ہے کیونکہ ایک ایک حاجی کے ساتھ مطلب دو سو آدمی ایک ایک سو آدمی چھوڑنے کے لیے آتا پریسانی ہوتی ہے لیکن چلیے چار دن کا میلا ہے جو بھی ہے الحمدللہ سب کچھ اچھے سے پار ہو جاتا اللہ کے مہمان ہے لوگ اپنا آتے ہیں لوگ چھوڑنے کے لیے ایک دوسرے کو ان کی بھی اپنے جذبات ہے تو ہم لوگ سب کو قدر کرتے ہیں وہ لوگ بھی ہمارے جذبات کو دیکھتے ہیں ہم بھی ان کے جذبات کو مطلب یہ کرتے ہیں اور بہت اچھے سے الحمدللہ ہوتا ہے چلیے بہت شکریہ تو ویور صاحب سن رہے تھے شاہد اقبال سے انہوں نے صاف کہا کہ تمام انتظامات کے باوجود بھی جتنے حاجی اس سفر پر نکلتے ہیں اور جو ان کے ساتھ والے لوگ ہوتے ہیں تو کئی گناہ لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں تو جو ان کے تمام طرح کے انتظامات ہیں چاہے وہ پینے کے پانی ہو بیٹھنے کے لئے کرسی ہو یا بیڑ ہو یہ تمام انتظامات لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے وہ کم پڑ جاتا ہے لیکن پھر بھی ان کی کوشش رہتی ہے کہ تمام طرح سے وہ حاجیوں کو اور ان کے ساتھ آنے والوں کو کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو ویور صاحب سے جڑنے کے لئے بہت بہت شکریہ